نمسکار جی کیسے ہیں آپ سب عبادت کے لام سے خوش ہیں سوست ہیں مست ہیں اور جا رہے ہیں ہاتھاں گھومنے کے لیے پوری سیملی جا رہی ہے گائے ماتا ہے بس یہاں سے اور پتن سانیوں پر ساڑے بس کو جنے والے ہیں تو کام دام تو خیر ہوئی جائے کچھ نہیں لگا بہتا جانت اور سب کچھ ہو گیا سب ہو گیا سیار نہیں کیا ہوتا بہتا ہے اس نے مرے خوش ہے ڈیٹر ایک ہے ڈیٹر ایک ہے 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 آج 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 رومال آج رومال آج بطل روم آج 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 بڑا آج جیسے ہم چلنے والے تھے تو یاد آیا کہ ان کو گھاس بھی ڈالنا ہے تو دوسانی کر دی تھی تو ممی بولی تھی کہ تھوڑا تھوڑا ڈال دوں گی چل ویسے تو پھر آنٹیری ڈال دیں گی بعد میں تو ان کے ڈال دیا ان کو ایک ایک تسلا وغیرہ ڈال دیا کیونکہ ابھی دوسانی کھا دی انہوں نے اور باقی سب تھوڑا ہی پڑا گیا تو آنٹیری بولی تھی ایدھر ہو گئے ہیں تیاری سب کی جانے کی اور بس ٹائم دیکھو کیا ہو رہا ہے ابھی ساڑھے دس بج رہے ہیں تو یہ تو چلا نہیں سکتے کھیر گاڑی تو بھائیہ ہیں ایک وہ ہی لے کے جائیں گے ہمیں مطلب دور کا سفر ہے تھوڑا پاس میں ہوتا تو یہ چلا بھی لگتے پر بہت دور کا سفر ہے تو چلا نہیں پائیں گے دھوپ میں ان کو بڑے دکت ہوتی ہے اور چل دیا ہم ادھر بیٹھ کے آئیو آرو اور ممی اور آج تو پوری فیملی جا رہی ہے ایک ساتھ پاپا جی بیٹھے آگے ان کے بھائیہ کے پاس اور ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ پیچھے ہیں اور اچھا ہوتا ہے جب پوری فیملی ساتھ میں جاتی ہے نا ہم بہت اچھا لگتا ہے مطلب بہت خوشی ہوتی ہے سب ساتھ میں جا رہے ہیں اور یہ جا رہا ہے ہمارا روٹ پوری فیملی کی وہ ہے اور جو ممی ہے ممی کی بہن ہے موسی مطلب تو وہاں پہ جا رہے ہیں ہم راستے میں جو لنگر بنائے تھے نا صبح چار بجے ممی تو پل کی پھونے چار بجے اٹھ گئی تھی تو پھر ممی بنا لیا تھا پھر میں اٹھتی پھر ممی نے مطلب سے کہ میں نے بھی لی روٹ مطلب لنگر بولتے ہیں اس کو جب ساتھ سنگ وغیرہ ہوتا ہے تو اس میں جو ہم روٹی دھر میں روٹی بولتے ہیں اور ویسے لنگر بولتے ہیں یہاں پہ ہم مطلب اس کو لنگر کو دے رہے ہیں اگر نہ جانا ہوتا تو یہاں پہ جاتے سب تو ادھر آ گئے تھے ہم وہاں پہ تھوڑی دیر بیٹھے پھر آ گئے ہم کھانا کھانے کے لیے انہوں نے لیڈیز اور جینٹس کا الگ الگ کیا ہے تو ادھیک تر نیچے بیٹھ کے ہی کھا رہی تھی تو ہم بھی نیچے بیٹھ گئے اور نیچے بیٹھ کے کھاتے ہیں جیسے تو اچھا لگتا ہے کمپٹیبل لگتا ہے ویسے تو کرچیاں وغیرہ ڈال رکھی ہوتی ہیں اور یہاں پہ مطلب بہت ملے ہیں مجھے میرے گھر والے بھی مل گئیں یہاں پہ اور وہاں سے اب ہم نکل گئے ہیں وہاں سے ایسے روکے ہیں ہم تین گھنٹے قریب روکے ہیں نندے وغیرہ سب ملے مامی جی موسی جی تو مطلب پورا پریبار سا ہی مل گیا اور یہ راستے میں پڑتا ہے ساپور یہاں سے بچے بول لیتے کی پروٹ وغیرہ لے لو کچھ تو وہ ہی لے رہے ہیں اور ایدھر ہم جیسے ہی مطلب ہم نے اپنی گلی میں انٹری کی ایسے ہی انکل جی اور انٹی جی اور جارتے کھیج میں تو ہم نے ان سے پوچھ لیا کہ مطلب چابی وغیرہ کہاں ہے کیونکہ اگر میں کہیں جاتے ہیں تو ہمیں دے کیسے لے جاتے ہیں چابی تو اب تو دونوں ہی نہیں ہے تو پھر انہوں نے بتایا کہ وہاں پہ ہے تو پھر چابی لی ہم نے اور لوگ کھولنے لگ رہی ہے ممی اور یہ سب گاڑی وغیرہ وہ کر رہے ہیں وہ مطلب گاڑی لگا رہے ہیں ادھر اور ممی ڈھونڈ رہی ہے کہاں پہ ہو سکتی ہے چب بھی پھر میں نے بتایا کہ مطلب وہاں پہ ہے تو آرو کا ہو گیا ہے موڑ آف اس کو اپنے کان چھیدوانے ہی لگ رہی ہے تو راستے میں بھی پورے راستے بولتی رہی چھیدواؤ میرے کان چھیدواؤ اور اور ابھی اتنا ٹائم بھی نہیں تھا باکی مطلب سام کا ٹائم تو ویسے ہی ہو رکھا تھا لوگ کھول کے آگئے ہیں ہم اندر اور ہم کو دیکھتے یہ ہماری جو بچیا ہے اور وہ رینکنے لگی بیچاری میمے کرنے لگی ویسے تو آنٹی جی نے دیکھو گھاس رکھ رکھا ہے اور ان کو بھی گھاس ڈالا ہو ہے بڑے والی بچیا ہے دیکھو ویسے تو آنٹی جی مرلب نہ کرتی تو گھبرگر ٹلہ لگا ہوتا اور ٹائم دیکھو سوچار بچ چکے ہیں اور سوچار بجے بارہ بجے ہم پہنچے تھے وہاں پہ اور سوچار بجے نکل گئے اور کھولیا دیکھ لو ہمارا تو اب پھٹا پھٹ کرنے سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کپڑے چینج کروا کے اور بس ہم تو کپڑے چینج کر کے بچوں کے بھی کیے اور اپنے بھی اور ممی نے پھٹا پھٹ کپڑے چینج کیے اور یہ لگ گئے گھاس کٹنے کیونکہ گھاس ختم ہو گیا تھا اور یہ بول رہی تھی کیونکہ جو گھاس تھا مطلب سبح جو تھا انٹیری نے ڈالا ہوگا وہ تھوڑا ہی تھا تھوڑا ہی تھا بس یہ ہے کہ یہ لارے لگے رہتے ہیں تو اس وجہ سے یہ آتے گھاس کٹنے لگے اور دیکھو کہیں پہ جاتے ہیں تو تھکاوات اتنی ہو جاتی ہے جتنا ہم کام پورا دن بھی کام کریں گے نا اتنی تھکاوات تب نہیں ہوتی تو جی آگئی ہم وہاں سے تھوڑا ریسٹ کیا جاتے ٹائم جتنے ایکسائیٹمنٹ تھی بس یہ تھا کب پہنچے گھر کب پہنچے اور بچے بھی اتنے پریشان ہو گئے بچے تو خیر کھیل رہے تھے وہاں پہ دیدی آئی تھی جو میں بھی آ رہی تھی ان کے دونوں بچے بھی آ رہے تھی تو ان کی تو بڑیا ہو گئی تھی دونوں کھیل رہتے اور ہم گئے تھے یہاں سے بارہ بجے وہاں پہ بہنچ گئے تھے اور ساڑھے چار بجے قریب ہم یہاں پہ آ گئے اور بس برا حال تھا بھیڑ بھی وہاں پہ اتنی تھی بہت زیادہ چونکہ چار لڑکیں ہیں ان کے بھووے بھی ہیں بیٹیوں کی بھی شادی ہو رہی تو ان کے سب کے رشتے دار بلائی ہوئی تھی تو بہت اچھا وہ کیا ہوا تھا انہوں نے فنگسن جو کہتے ہیں بہت ہی اچھا اور بھیڑ بہت تھی وہاں پہ ایک چنگہ بیٹھ گئی نا توٹھنے کا من نہیں کرتا تھا بس تھوڑا سا ریشت کیا میں نے وہاں سے آ کر ممی بھی لیٹ گئی تھی اور بچوں کا توتہ ہی ہے انہوں تو تھکاوٹ لگ دی نہیں تو آرو بھی جب سے کھیل رہی ہے اور آئی ورک کر رہا ہے اپنا میں بھی آئی اٹھ کے اوپر سب سے پہلے تو کپڑے چینج کی ہیں پھٹا پھٹا آتے ہی سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کیونکہ بندے سے رکھتے ہیں ساریت میں تو ویسے بھی پریشان ہو جاتے ہیں اور خاص کر جب کبھی کبھی ڈال لیں ایک سال میں ایک بار یا دو بار تو برا حال ہوتا ہے بس اور سبہ بھی میں نے تو ایک گھنٹہ تو لگائی دیا ہوگا مگنی گہری میں تو دس بار ڈال ہوں اتنی دیر میں ساری تو جی چلو جو بھی ہے تو انہوں نے بڑے اس سے بھولا تھا موسیبی نے کیسابانہ تو اسی بچے سب چلے گئی تو جب کوئی بھولتا ہے تو جانا جی 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 اس نے ادر سمان سے پیار سے اولادتا ہے تو چلو میں اوپر کپڑے اتارنے اور مندر میں بجھ رہی ہے ریڈیو سنائی دے رہا ہوگا آپ کو دھیمی دھیمی آواز آ رہی ہے اور ابھی ٹائم ہو رہا ہے سبہ پانچ بجھ رہے ہیں پھر جا کے دوڑ نکال لوں گی اور پھر کھانے وانے کا دیکھتے ہیں چلو جی پھر اور جی بس ادھر آگئی ہمیں کپڑے اتارنے بچوں کی یونی فرم تھی تو میں نے سچا کہ چلو ٹائم ہے تو دھو دیتے ہیں تو اس وجہ سے میں نے فٹا فٹ دیئے تھے کپڑے صبح ہی پھر یہ ٹینسن نہیں رہتی جا کے یہ بھی کام کرنا ہے یہ بھی پڑا ہے وہ بھی پڑا ہے تو کم سے کم اتنی تو ٹینسن ہٹی تو جی بہار جاتے ہیں جیسے دیکھو مند لگتا ہے سب ملتے ہیں پریوار کے سب سے ملنا ہو جاتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے بس یہ ہے تھوڑی تھکاوٹ ہو جاتی ہے کوئی نا کبھی کبھی تو جانا ہوتا ہے تو تھکاوٹ کا کیا ہے اور بس میں چل دی ہوں کپڑے اتار کے نیچے اور دن کا پتہ یہ آج کل کتنا چھوٹا ہو گیا ہے تو ایدھر سب سے پہلے تو مطلب میں نے جو پہنے سے کاندوں میں دوسری چینج کیے تھی سب نکال کے لگ دیا چوڑیا وغیرہ سب کچھ نکال دی تھی تو ایدھر لگی ہوں دودھ نکالنے کیونکہ لیٹ گئی تھی تھوڑی دیر اور پھر لیٹ سا بھی ہو گیا تھا پھر مطلب گھاسواس کرنا ان کو تو ہو جاتا ہے لیٹ ویسے تو ساڑے پانچ بجے دکتر ہم نکالی لیتے ہیں دودھ پر آج تھوڑا سا لیٹ سا ہو گیا تھا تو چلو کوئی نا اتنا تو چلی جاتا ہے تو جی بس آج مطلب بہت اچھا لگا پوری پریوار کے ساتھ جا کے مطلب ایسا پہلی بار ہو آج ہم پورے مطلب جتنے گھر میں میمبر ہیں ابھی سب ہی ایک ساتھ گئے کہیں پہ جیسے کہیں پہ جانا ہوتا تھا تو کوئی نا کوئی گھر پہ روکھی جاتا تھا مطلب کوئی ایک میمبر روک جاتا تھا گھر پہ تو جی آپ کمنٹ کر کے بتانا آپ کو ویڈیو کیسی لگی خوش رہیے سوست رہیے مست رہیے بائی بائی